بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ صلی اللہ محمد الرحیم اللہ علیہ وآلہ 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 محمد شاہد انجانیز انجانی ٹی وی سے آپ کے خدمتے حاضروں کو لوگ آج ٹھولے قبولی دعا کا بکس آج انتیس جون ہے اور بہت ہی پیارا خوبصورت دن ہے پاکستان بھر میں رونکیں عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور کل ہمارے برادر ملک سعودی عرب میں بھی ہمیشہ ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے وقت کے امام جب تشریف لائیں گے چونکہ دنیا میں ایک ہی سورج اور ایک ہی چاند ہے تو جہاں مرکزیت ہوگی تو پوری دنیا میں جناب میرے نظریق میں سمجھتا ہوں کہ اعلان کر دیا جائے گا کہ دنیا میں ایک ہی جن عید بنائی جائے گی چونکہ ہماری شمسی تاریخ دنیا میں ایک ہے اور یقیناً چاند بھی یوں جہاں جہاں رات ہوگی وہاں پہ جناب و تاریخ اپلائی ہوگی لیکن اس کے لیے ہم انتظار کریں گے ابھی ہم فیلال روش دیہرال کمیٹی کے مرہون محنت ہیں کہ وہ میربانی کرتے ہیں چاند دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جناب آج کل تو میں نے دیکھنا ہوں کہ وہ سائنٹیفک جو ریسرچ ہے اس سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام بھی ماشاء اللہ آج کل بڑے جناب صاحب علم ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آنکھ سے چاند دیکھنے کے ساتھ ساتھ جو سائنٹیفک مشاہدے ہیں جو کہ ہم جب اپنی جندریاں دیار کرتے ہیں تو ہم ایک سال پہلے چاند کو تلو ہوتے پر دیکھ لے ہیں بلکہ بھی میں نے ایک چار تیار کیا جو میری زنجانی جندری دو ہزار چوبیس میں چھپے گا اس میں کم ہو پیش میں نے کوئی اسی نوے سالوں کے عید کی تاریخیں لکھی ہیں یہ میری کی ریسرچ ہے آہ مجھے کئی سے ملی بھی تھی اس میں میں نے کچھ اپنے میں اضافہ کر کے اس ریسرچ کو بیٹر کی ہے تو زنجانی جندری اب دو ہزار چوبیس آئے گی تو آپ اس میں سے جناب کوئی اسی نوے سال کے آپ کو عید کی تاریخیں ملے گی جو آنے والے آہ مستقبل کی ہیں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آج میں نے آپ کے لیے کون سے وقت نکالنے کی ساتھ تاثر کی ہے تو آج کا جو پہلا وقت ہے یہ چار بڑ کے سینتیس منٹ سے لے کے پانچ بڑ کے ساتھ منٹ کا وقت ہے دوسرا وقت دیارہ بڑ کے ساتھ منٹ سے لے کے بارہ بڑ کے ساتھ منٹ کا وقت ہے اور جو تیسرا وقت ہے یہ شام پانچ بڑ کے ساتھ منٹ سے لے کے پانچ بڑ کے ستاؤن منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت میرے زندگی ایک قبولی دعا کے وقت ہیں انوقات کو پائیں تو جناب آپ پروردگار سے ایک اصور سے دوسری پڑھیں پڑھتے دعائیں کریں اور آج کا جو صدقہ ہے آج یہ چونکہ جمعہ راکہ زنہ اور یہ اللہ کی جنگوں میں بے بے پناہ رش ہوتا ہے آج آپ زرزنگ کی کوئی سی جناب مٹھائی لینے زرزہ لینے لڑو لینے پتیسہ لینے اس میں نظر اللہ نے آج ارسین پڑھ کے دعا کریں اور وہ جناب خود بھی کھا سکتے ہیں دوسروں کو بھی تقسیم کریں آہ یہ ایک بہت ہی پیارا عمل ہے چونکہ جمعہ رات کو جیسی اردانیں مغرب ہوتی ہیں عالمِ بردکتِ ارواح کی آمد ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ کی دنگوں کو رشی ہوتا ہے کہ صاحبِ مدار خود تشریف سے آتے ہیں اور ہمارے جناب پاکستان کی بہت بڑی بڑی درگائیں ہیں ابھی کچھلے پچھلے دنوں حساست تصیب ہوئی سخی لال شباز کے لندر کی درگاہ پہ آدمی دینے کی عبداللہ شاہ غازی کراچی اور اس کے بعد ہمارے جناب داتا کنجبک شہنی سویری ہمارے جہدہ حضرت بیرہ حسین زنجانی اور سلطان بہو کی درگاہ پہ میں نے حاضری دی تو یہ درگائیں جو ہیں یہ فیض عام ہوتی ہیں ہر بلا امتیاز و مذہب مللت کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک ان آہ ہستیوں کے مسئلے سے بھی دعائیں مستجاب کرتا ہے تو آج قسرت دروشی پڑھیں کیونکہ ملائکہ کا ایک دھو آسمان پہ سے پروردگار ناظر کرتا ہے یہ آج آسانِ اضانِ اثر سے لے کے آہ اضانِ اثر جمعہ چوبیس گھنٹے یہ آہ ملائکہ رہا دنیا پہ رواج کرتے ہیں جو شروع درود پاک کی سوال سواب لکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں تلائی کلم اور نقرائی بے پر ہوتے ہیں اور سونے جانی کے اوراک پہ جناب آپ کا ایورو سواب لکھا جاتا ہے کتنی خوبصورت کتنی پیاری بات ہے خود بھی جانے خود بھی قسمت دروشی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی تلقین کہنے کو دروشی پڑھیں ایک طفح پڑھا گیا حدود پاک میں پروردگار دس طفح اپنی رحمت اور مرکتہ ناظر کرتا ہے اور جمعہ کو اس کانجر و سواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے اور آج یہ جو شب ہوگی شب جمعہ شب جمعہ کی عبادت بھی کئی گناہ بڑھ جاتی ہے آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری لے گا آج کے لئے اتنی شاہد انجانی کو اجاز دیجئے گا مشرط زندگی کا لیکن نئے پروگرم میں ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ